بسم اللہ الرحمن 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 السعید آپ کے خطبت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے ایک سیزن لیٹم جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل آم کا سیزن ہے تو اسی تناسب سے ہم آم کا مربع بنانے لگے اس کے لیے میں نے سوا کیلو آم لیے تھے اس کو ہم نے کانٹ چھاٹ کے اس کی گھٹلیاں بھی الگ کر لیے چھلکیں الگ کر لیے تو یہ ہمارے پاس آم بچ گیا تقریباً نو سو گرام بچا ہے چینی میں نے لینی ہے تین سو گرام اور بلیک پیپر جس طرح میرے گھر میں بنتا ہے میں ویسے بنا رہا ہوں پچھلے سال میں نے ایک کمیرشل ریسپی ڈالی تھی کسی بھائی کو شوق آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں سیم اسٹرائج میں بنا رہا ہوں جاتے میں ہمارے گھر میں تیار کیا جاتا ہے آپ اگر کلمی آم کا بنا رہے ہیں تو آپ ڈریکٹ آم دھوئیں اور پکانا شروع کر دیں مجھے کلمی آم اصل میں ملے نہیں تھے میں بنا رہا ہوں دیسی آم کا ہے مطلب آپ اچاری آم بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو جب آپ اچاری آم کا بنائیں گے اس کے لیے آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں پہلے جس میں یہ دیپ کر جائیں اور تین سے چار منٹ اس میں ان کو ایک لیے جوش دلائیں اور جب یہ اُبال جائیں گے اس کے لیے پانی ہم نے ڈرین کر دینا ہے اس کے بعد دوسرے پانی میں ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے ہم اون کٹتا ہوں پانی میں جوش آج ہے پھر میں آپ سے ملتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحن ناظرین دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریبا تین چار منٹ ہوئیں پانی میں جوش آ چکا ہے پس اس سے زیادہ ہم نے جوش نہیں دلانا ہے اس طرح کا کوئی بھی آپ سٹینر دے لیں اس کی مدد سے ہم نے اس کو سارے کچھ شکرہ سے سٹین کر دینا پانی سارا اس کا بے جانا چاہیے کیونکہ کھٹاس جو ہے آموں کی وہ ساری اسی کے اندر آ جائے گی پانی میں اور آموں کو تھوڑی دیر ہم نے سوکنے دینا داکہ بلکل اس کے اندر سے پانی نکل جائے پانی ہم نے اس کا ڈرین کر لیا ہے اور پانی ڈسکارٹ کر دیا ہے اور ان کو ہم نے بلکل ایسی طرح سے ڈرین کر دیا ہے یہ اس اندر ڈال دیں گے ساتھ میں یہ مرید چونی ایڈ ہو جائے گی تینٹو گرام پانی ڈالیں گے چینی کے ملٹ ہونے کا اپنے اندازے سے ڈال رہا ہوں آپ اگر ویسے میں ملٹ کریں گے تو تقریبا تین سو سے چار سو گرام تک پانی چار سو گرام تک پانی جا کرتا ہے چینی کے ملٹ ہونے کا اپنے انتظار کر دیں جیسے چینی ملٹ ہوتی ہے چینی ملٹ ہوتی ہے پانی میں پانی میں جوش آنا شروع ہو جائے اب ہم فریم تھوڑا سلو کریں گے لوٹو میڈیم فریم کر لیں گے بلیک پیپر پاورڈر آپ اپنے اندازے سے ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہو تو اس کتاب سے ڈال گیا گا زردہ رنگ تھوڑا سا فوٹ کلر ہم نے لگانا ہے بلکل ایک پنچ سے بھی کم بلکل ہلکا تھا لگانا ہے کلر اوپشنل ہے بزار میں ہوتا ہے اس لئے میں لگا رہا ہوں اگر آپ کو اس کو اسکیپ کرنا چاہیں تو یہ بلکل اسکیپپل پاکسس ہے اس کا آپ نہ لگانا چاہیں تو نہ لگانا چاہیں تو نہ لگیں یہ اپڑے ہی پرانے ہوجاتے ہیں اب تک سیکھ کرتے ہیں اس لئے اب ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے اور لو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ پاکسچیں پندرہ سے بیس منٹ پاکسس کی کوئی کنمیشن ہوگی آپ میں ساتھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھیں ابھی میں اس کا ڈکن دھاگیا آپ کو اس کی کنمیشن دکھاتیں دو تین دفعہ چمج بھی چلایا تھا اب دیکھیں اللہم بردی اللہ یہ زبردست کیار ہوا ہے اور اگر آپ دیکھ سکیں اس کا یہ جو ہمارا شیرہ ہے وہ بھی دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے آپ اگر اسے زیادہ گاڑا کرنا چاہے تو مزید گاڑا کرتا ہے لیکن یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی تکنس کی طرف جاتا ہے اگر آپ زیادہ گاڑا کریں گے تو پھر جمنے کی کنسٹنسی بھی ہو سکتی ہے تو میرے ساتھ سے یہ پرفیکٹ ہے اب میں اس کا فریم آف کرتا ہوں اور آپ کو اس کو ڈش آٹ کر کے بھی میں دکھاتا ہوں یہ تھی میری آج کی ریسپی عام کے مربع کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے محمد صحیح کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں